اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ سومیا بیچاری اپنے اید گرد پھیلی ہوئی سازشوں کے جال میں سے نکل ہی نہیں پا رہی ہوتی ایک کے بعد ایک جال اس کو پر پھیکا جاتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے کیونکہ اپنی صفائی دینے کے لیے وہ اکیلی ہی گواہ ہوتی ہے کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا راہی اللہ نے اس کے ایک گرد سازش کی خندق ہی اتنی گہری کھودی ہوئی ہوتی ہے سومیا بیچاری کوشش کے باوجود بھی باہر نکل نہیں پاتی بظاہر تو راہی اللہ یہی کہتی ہے اس کی سومیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن اپنی بری حرکتوں سے بعض وہ پھر بھی نہیں آتی اور سومیا کے خلاف ہونے والی ہر بات کو سکار کر کے وہ شیری تک پہنچا دیتی ہے تاکہ سومیا کو گھر سے نکالنے کی پلاننگ میں شیری کا کام آسان ہو سکے سومیا بیچاری اپنی گواہی دیتی رہتی ہے ہاتم اس کی زندگی میں نہیں ہے لیکن شیری بار بار ہاتم کا نام لے کر نہ صرف اسے چڑھاتی ہے بلکہ ادن کو بھی بدزن کرتی رہتی ہے کہ سومیا اسی لیے اداس رہتی ہے کہ اس کے دل میں آج بھی ہاتم ہے اور ثبوت کے طور پر اسے سومیا کی ماں اور پھوپو کی ریکارڈنگ پیش کر دیتی ہے اب تو ادن کے دل میں پکا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ سومیا اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور وہ یہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ زبردستی رشتہ نبانے سے بہتر یہی ہے سومیا کو آزاد کر دیا جائے سومیا کو آزاد کر دیا جائے